جی نیکسٹ ہمارے پاس ٹائپ فائیو کے کسٹنز اور ٹائپ فائیو کے کسٹنز کے اندر کسٹن نمبر ففٹین اور سکسٹین شامل ہے میں کسٹن نمبر سکسٹین کر رہا ہوں اچھا ان کو سوال کرنے کے بڑے سمپل میتھوڈ ہوگا وہ یہ میتھوڈ ہوگا کہ ہم یہ جو جتنے بھی ہمارے پاس چار یہ موسیلی ہمارے پاس چار فیکٹرز دیئے ہوں گے ہم نے ان چار فیکٹرز کو کیا کرنا ہے ان کے ہم نے کانسٹنٹس کو دیکھنا ہے کانسٹنٹس سے کیا مراد ہے جیسے مائنس ون مائنس ٹو مائنس ایٹ اور پلس فائیو ہم نے ان کے کپلز بنا کے چیک کر لینا ہے جن کا آنسر سیم آئے گا دونوں کو ہم نے سال کرنا ہے ملٹیپلائے کرنا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس مائنس ون ہے اور مائنس ٹو ہے ان کا رزلٹنٹ آتا ہے مائنس ثری اور اگر میں ادھر دیکھوں مائنس ایٹ اور پلس فائیو ہم نے مائنس ٹو ہے کیا ہم نے دیکھنا ہے ہمارے ان کا تسانگی اور مائنس کے لیکن ہمارے پاس سیم آنا چاہیے کیا فیک مائنس ایٹ اور مائنس ایٹ اور مائنس ایٹ اور مائنس کابک GORDON اوہم اس کو ہمارے ہمارے مائنس آؤس JB آسط官 ان دونوں سے ملٹیپیوی آئے کیا ہوں ایکس سکیئر اور مائنس 3 ایکس جو بھی ہم نے چیک کیا تھا اور اس کے علاوہ 2 ونزہ 2 مائنس مائنس پلس 2 تو یہاں میں نے اس کو ملٹی پلائے کر لیا اسی طرح سے میں اس کو ملٹی پلائے کرتا ہوں تو میں نے ان کو ملٹی پلائے کر لیا ان میں خاص بات ہمیں جو نظر آ رہی ہوگی وہی بات جو پہلے ہم نے ڈسکس کی ہے وہ یہ فیکٹر ہمارا اب سیم آ رہا ہوگا یہ فیکٹر جب سیم آ رہا ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے اسی فیکٹر کے ذریعے سے اس کو سال کرنا سٹارٹ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ ایسے کرنا ہے کہ ہم نے اسی کو سپوز کرنا ہے تو میں نے کیا کیا ہے میں نے اسی فیکٹر کو کیا کیا ہے سپوز کر لیا تو یہی فیکٹر اب میں اس کی سپوز سبسٹیوشن کروں گا اس کے اندر تو I will get اس کی طرح پر Y آ گیا Y پلس 2 اور اسی طرح سے ہمارے پاس نیکس جو ہے وہ کیا آئے گا Y مائنس 40 پلس 360 یا جو بھی یہاں پہ کانسٹنٹ ہوگا اس کو بھی انوال کر لینا ہے Now I will again multiply یہ آجے گا ہمارے پاس Y سکیئر تو میں نے ان دونوں کو ملٹی پلائے کر لی ہے تو ملٹی پلائے کرنے کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہ آگیا تو مائنس 40 اور پلس 2 کیا ہو جائیں گے ہمارے پاس یہ مائنس 38 ہو جائیں گے تو مائنس 38 Y ان دونوں کو بھی ہم سال کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا 280 دیکھیں جی آخر کار ہماری محنت رنگ لائی ہے ہم جہاں تک مہنچنا چاہ رہے تھے قوارڈ ڈیوکیشن ہماری بن گئی ہے قوارڈ ڈیوکیشن کو سال کرنے کے ہمارے وہی میتھڈز ہیں ہم وہ میتھڈز لگائیں گے اور اسے سال کر لیں گے تو یہ جی ہمیں سمپلی نظر آ رہا ہے کہ 280 ہے اس کے فیکٹرز 28 پہ جائیں گے تو ہم 28 اور 10 اس کے فیکٹرز لے لیتے ہیں وہ 38 بناتے ہیں تو ہم نے ان کو سمپلیفائی کر لیا تو فیکٹرز ہمارے پاس 28 اور 10 آگئے ہیں وائی کی ہم نے جو ہے ویلیو ری باند کی ہے ویچیز ایک سکر مائنس 3 ایکس مائنس 28 پھر سے ہمارے پاس قوارڈ ڈیوکیشن بن گی ہے جس کو ہم نے سال کرنا ہے اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک اور قوارڈ ڈیوکیشن بن جے گی ان دو قوارڈ ڈیوکیشن کو اگین ہم سال کریں گے so we will get the answer so یہ ہمارے پاس 7 اور 4 اس کے فیکٹرز بنے اور 7 اور 4 قانون نے سال کر لیا تو وہ ہمارے پاس آنسرز آگئے ٹھیک ہے جی اس کے ہمارے پاس فیکٹرز بن جائیں گے 5 اور 10 ایک سیمپل تو ہمیں سال کر لیں گے تو ہمارے سال سلیوشن سیٹس کے ہمارے پاس آنسرز آئیں گے 7 ماینس 4 اور 5 اور ماینس 2 آئیں گے یہ ہمارے پاس 4 آنسرز چاہے بکوز x کے ہمارے پاس 4 variables involved تھے تو 4 times تھا تو اس ورہ سے میں پاس 4 answer آئے